ایک سوال ہے دو ایمیل آئی ڈیس سے ہے مطلب الگ الگ لوگوں نے پوچھا ایک فرحان بھائیوں اور ایک عزیر احمد ہیں انہوں نے پوچھا کہ کالردار کرتا پہننا جائز ہے یا اس کو پہن کر نماز پڑھنا کیسا مثلا پٹھانے کرتا وغیرہ اور سوال کے الفاظ اور بالکل ایک ہی جیسے ہیں تو ایسا ڈاؤٹ مجھے ہو رہا ہے کہ شاید یہ دونوں ایمیل آئی ڈی ایک ہی فرطیقے اور الگ الگ ایمیل آئی ڈی سے سوال کیا گیا ہے تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہی سوال کو دس دس آئی ڈی سے بھیجتے ہیں تو وہ ایسا نہ کریں اس سے ایمیل کی تعداد دکھنے میں بڑھ جاتی ہے برڈن تھوڑا بڑھتا ہے دوسرے ایک ریکویسٹ مجھے یہ کرنی تھی کہ جن لوگوں کو ایمیل کے ذریعے جواب میں دیتا ہوں تو وہ فوری طور سے پھر شکریہ کا ایمیل میں ریپلائے کرتے ہیں تو وہ بھی ہرگز ہرگز ایسا نہ کریں آپ صرف جواب لے گئے ہیں میرے طرف سے ریپلائے آنے کے بعد کروس کوشن ہو تو معلوم کریں سوال مکمل ہو گیا تو شکریہ یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اس سے پھر وہ نیو ایمیل میں کاؤنٹ ہوتا ہے تو پھر بعد میں معلوم چلتا ہے کہ وہ سوال کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے یہ سمجھ کر کے شاید کوئی سوال ہوگا اور بعد میں اس کو دیکھا جاتا ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ آپ نہ کریں اگر آپ کو جواب مل گیا تو ٹھیک ہے عمل کرنے کا ہو تو عمل کر لیں اور باقی اس کا ریپلائے میں شکریہ نہ کریں تو یہ دو ایمیل آئیڈی سے سوال یہ ہے کہ کولردار کرتا ہے نہ جائز ہے اصل میں کولردار یعنی ایسا کرتا جس کی کولر یہ فولڈ ہوتی ہے اور موسلی شرٹ وغیرہ کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے تو اس کو پہن کر نماز بالکل جائز ہے اور نماز پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے اور جو کپڑے موڑنے کا حکم ہے یعنی نماز کے اندر جو کپڑے فولڈ کرنا ہے جس کو علماء نے مکروع تحریمی لکھا ہے حدیث پاکی روشنی میں تو اس سے مراد یہ کرتا نہیں ہے یا یہ کولر نہیں ہے اس کی جو اقسام ہوتی ہے مکروع تحریمی ہونے کی یا کپڑا مڑا ہوا ہونے کی اس میں بعض صورتوں میں مکروع تحریمی ہوتی ہے نماز جب کپڑا مڑا ہوا ہو اور بعض صورتوں میں مکروع تحریمی نہیں ہوتی مثال کے طور پر اگر پیچہ جو ہے پجامے کا فولڈ ہوئے ہیں تو اس صورت میں مکروع تحریمی ہوتی ہے لیکن اگر آستین فولڈ ہوئی بھی ایک بل تک یعنی جو آستین کا کف ہوتا ہے اس کف کو اگر کسی نے پلٹ لیا نماز پڑی تو اس میں نماز مکروی تحریمی نہیں ہے اسی طریقے سے کولر ہوتا ہے شرٹ کا ہو یا پٹھانی سوٹ کا یا کرتے کا کولر تو یہ بھی فولڈ ہوتا ہے شرٹ کولر کی طرح تو اس سے پہن کر بھی نماز ہوئے وہ مکروی تحریمی نہیں ہے اور ٹھیک ویسے ہی سردیوں میں سوٹر وغیرہ ہوتا اس کو نیچے سے فولڈ کر لیتے ہیں موڑ لیتے ہیں سوٹر کو لوگ جو نیچے سے موڑنے والے سوٹر ہوتے ہیں تو اس کو نیچے فولڈ کر کر پڑی گئی نماز بھی مکروی تحریمی نہیں ہے اور اس میں سوٹر کے تعلق سے میں ایک وضاحت اور کر دوں لوگوں نے سوٹر کی میری پہلی ویڈیو آئی تھی بہت ٹائم پہلے شاید پچھلے سردیوں میں کہ سوٹر فولڈ کر کے نماز مکروی تحریمی نہیں ہے تو اس میں کافی لوگوں نے مجھے دعوت اسلامی کا حوالہ دیا تھا کہ دعوت اسلامی کے دارو لفتہ پروگرام کے اوپر مفتی صاحب نے کہا ہے کہ سوٹر کو نیچے سے فولڈ کر کے نماز مکروی تحریمی ہوتی ہے نماز واجب علیہ آدھا ہوگی اور آپ نے کہا ہے کہ مکروی تحریمی نہیں ہے تو میں ان لوگوں کے لیے بھی ایک خوشکبری سنا دوں کہ ابھی پچھلے ہفتے یا ویڈیو آپ تک پہنچنے یعنی ریکارڈنگ کے حساب اسے پچھلے دو ہفتے پہلے مفتی صاحب نے اپنے ریکارڈنگ کلپ ریکارڈ کرا دیا اور اس سے مسئلے سے رجوع بھی کر لیا آپ لوگ نے شاید دیکھا بھی ہوگا جو لوگ مدنی چینل دیکھتے ہیں اور ساتھ میں ان کے شاید دارو لفتہ اہل سنت کے فیس بک پیج پر بھی وہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی کالر کو فولڈ کرنے کے تعلق سے اور انہوں نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ میں نے کئی سال پہلے جو ہے نا وہ مسئلہ بتایا تھا کہ سوارٹر فولڈ کر کے نماز مکروع تحریمی ہے لیکن اگلے ہی ہفتے کے سیزن میں اس کو میں نے منع کر دیا تھا کہ مسئلہ غلط ہے اور صحیح ہے کہ نماز مکروع تحریمی نہیں ہے انہوں نے پھر دوبارہ اس کا اضالہ کر لے گئے میں پھر دوبارہ یہ فائنل میرا ہے اس کو یہ آنسر کو فائنل سمجھے کہ نماز مکروع تحریمی نہیں ہوتی اور میں نے ان لوگوں سے جنہوں نے کلیپ وہ بھیجی تھی میں نے ان سے بھی کہا تھا کہ آپ نے جو یہ سنا ہے ایک پروگرام کے اندر کے مفتی صاحب نے یہ کہا ہے کہ نماز مکروع تحریمی ہوتی ہے ہر طریقے سے کپڑا فولڈ کر کے چاہے سوارٹر فولڈ کرنا ہو تو مکروع تحریمی ہوگی تو میں نے آپ پشا دی یہ بتایا تھا کہ اس کے اگلے پروگرام میں انہوں نے رجوع کر لیا تھا اور اتفاق ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے وہ پروگرام نہ دیکھا ہو یعنی رجوع والا پروگرام نہ دیکھا ہو لہٰذا اب انہوں نے دوبارہ سے اس بات میں اپنی اظہار کر دیا ہے کہ وہ مکروع تحریمی نہیں ہے تو اس لئے وہ لوگ بھی بار بار اس سوارٹر والی ویڈیو کو لے کرنا پریشان نہ کریں کہ انہوں نے مکروع تحریمی کہا ہے کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ مسئلہ غلط تھا اور دوسرا یہ کہ کولر بھی اسی حکم میں ہے یعنی اس حکم میں سوارٹر ہے کہ جس کو فولڈ کر کے نماز مکروع تحریمی نہیں ہے ٹھیک ویسے ہی کولر دار کرتا پہن کر بھی نماز مکروع تحریمی نہیں ہوتی